بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے منیٹری پالیسی کے چار ٹولز کو جو کنونشنل ٹولز ہیں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا اور وہ منی مارکٹ ریٹ کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں یہ بھی پڑھ لیا اور پھر چاروں ٹولز کی پاکستان میں کیا فریکٹس ہے اس کو بھی بڑی ڈیٹیل میں دیکھ لیا اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر ٹول کے ریلیٹیو ایڈوانٹیجز کیا ہے یعنی کہ وہ دوسرے ٹولز سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے اس میں ایک بات پہلے کلیر کر لیں کہ جو آپ کے پاس ریکوائیڈ ریزروز والا ٹول ہے وہ دنیا میں بہت کم یوز ہوتا ہے پاکستان میں بھی کم یوز ہوتا ہے پوری دنیا میں بھی کم یوز ہوتا ہے اس لیے اس کے ہم ریلیٹیو ایڈوانٹیجز کو زیادہ نہیں ڈسکس کریں گے لیکن او ایم او سب سے زیادہ یوز ہونے والا ٹول ہے اس لیے ہم او ایم او کے ایڈوانٹیجز سب سے زیادہ ڈسکس کریں گے جبکہ باقی جو دو بچ جائیں گے انٹرسٹ آن ریزروز اور ڈسکاؤنٹ ریٹ والا ٹول ان کو بھی بہرحال اس کے ایڈوانٹیجز دیکھیں تو پہلا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ریلیٹیو ایڈوانٹیجز آف او ایم او ہم سٹارٹ کیوں او ایم او سے کر رہے ہیں اس لیے کہ او ایم او is the most important conventional monetary policy tool یہ سب سے زیادہ conventional tool میں سے زیادہ یوز ہونے والا جو tool ہے وہ او ایم او ہے اس کے چار بیسک ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ باقی tools کے اندر نہیں ہیں ان میں سے پہلا ہے complete control آپ کو یہ پتا ہے کہ central bank کے control میں 100% reserves نہیں ہوتے نہ 100% اس کے control میں monetary base ہوتی ہے نہ اس کے control میں fully interest rate ہوتا ہے لیکن او ایم او ایک ایسا tool ہے چونکہ یہ central bank start کرتا ہے initiate کرتا ہے process تو یہ اس کے perfect control میں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ central bank چاہتا ہے کہ market میں liquidity بڑھ جائے تو جتنی بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھا سکتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ کم ہو جائے یا reserves کم ہو جائیں تو وہ اس کو کم بھی کر سکتا ہے open market operation کے اس کے مقابلے میں جو باقی tools ہیں مثلا ایک standing facility کا tool ہے جس کے مطابق central bank یا تو discount rate ceiling rate چینج کر سکتا ہے یا interest on reserves یعنی کہ floor rate چینج کر سکتا ہے تو یاد رکھیں جب بھی central bank floor rate یا ceiling rate چینج کرتا ہے تو وہ commercial banks کو ایک خاص قسم کا incentive دیتا ہے کہ وہ ایسے behave کریں مثلا جب وہ discount rate بڑھاتا ہے تو وہ signal کرتا ہے کہ loan زیادہ نہیں لیں cost بڑھا دیا نا یہ ایک signal ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیں signal کا کام ہوتا ہے signal کرنا decision نہیں decision تو commercial banks کا ہے کہ وہ اس higher interest rate پہ بھی loan لیں گے یا نہیں لیں گے اس کا مطلب ہے وہ central bank rate تو چینج کر سکتا ہے amount of credit commercial banks نے خود decide کرنا ہے کہ اس higher rate پہ ہم نے کتنا loan لیں گے جبکہ اس کے مقابلے میں جو OMO ہے یہ perfectly central bank کے control میں ہوتا ہے کیونکہ central bank ہی اس کو initiate کرتا ہے یہ decision commercial bank کا نہیں ہوتا یہ پہلا advantage complete control دوسرا advantage یہ ہے OMO کا باقی جو tools ہیں ان کے مقابلے میں کہ یہ flexible ہوتا ہے اور precise ہوتا ہے flexibility سے کیا مراد ہے flexibility سے یہ مراد ہوتی ہے کہ کم سے کم magnitude کے ساتھ بھی OMO کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے یعنی کہ کم amount کا OMO بھی ہو سکتا ہے زیادہ amount کا بھی OMO ہو سکتا ہے یہ flexible ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ ویسا conduct کر لیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک خاص magnitude کا OMO لازمی کرنا ہے نہیں یہ آپ کی choice ہے آپ کی choice سے یہاں مراد کیا ہے central bank کی choice اور دوسرا ہے precise precise کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی amount central bank چاہتا ہے exactly اتنی amount change بھی کر سکتا ہے اب یہ flexibility سے کیسے فرق ہے دیکھیں flexibility کا مطلب تو ہے کم اور زیادہ دونوں کر سکتا ہے precision کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی amount چاہتا ہے اتنی actually بھی change ہوگی ایسا نہیں ہے کہ وہ incentive دے دے گا پھر commercial banks decide کریں گے کہ actually کتنی amount change کرنی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ precise ہے جتنی amount میں وہ change کرنا چاہتا ہے اتنی amount میں کر سکتا ہے تیسرا reversibility یہ بھی ایک advantage ہے OMO کا یہ کیسا advantage ہے وہ یہ کہ بعض اوقات policy mistakes ہو جاتی ہیں جو policy mistakes ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو reverse کرنا پڑتا ہے اب کچھ policies easily reversible ہوتی ہیں کچھ مشکل سے reverse ہوتی ہیں تو OMO کا فائدہ یہ ہے کہ یہ easily reversible ہے مطلب یہ ہے کہ central bank نے OMO purchase conduct کر لیا اب OMO purchase کا مطلب یہ ہوگا کہ central bank نے government securities purchase کر لی اور اس کے مقابلے میں جو reserves ہیں جو cash ہے یا money ہے وہ commercial banks کے account میں credit کر دی جس کا مطلب ہے کہ market میں liquidity عام ہو گئی اگر central bank کو جلدی ہی یہ feel ہو گیا کہ ہم نے غلطی کر دی market میں liquidity زیادہ ہو گئی ہے open market purchase سے اور اس سے interest rate گر رہا ہے اور اس سے inflation زیادہ ہونے کا خطرہ ہے تو وہ 40 ہی reverse کر سکتا ہے اپنا process یعنی کہ OMO sale conduct کر سکتا ہے اگر OMO purchase کا decision غلط ہو گیا تھا تو اتنی ہی amount کا OMO sale conduct کر لیں سارے پیسے واپس آ جائیں گے تو یہ reversible ہے fourth جو اس کا advantage ہے وہ ہے quick کہ کتنی quickly آپ policy action لے سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو OMO ہے اس کو change اس کو conduct کرنے میں central bank کو زیادہ time نہیں لگتا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم required reserve ratio for example change کرنا چاہیں تو central bank پہلے تو commercial banks کو time دے گا تاکہ وہ اپنے reserves کی management اس طرح سے کریں جس طریقے سے central bank اب نئی required reserve ratio رکھنا چاہ رہا ہے اس کے مطابق یعنی کہ آپ پہلے دن سے apply نہیں کر سکتے اس کو جبکہ OMO جب central bank چاہے اس وقت conduct کر سکتا ہے تو یہ relatively quick ہوتا ہے اس میں administrative delays نہیں ہوتے اب دوسرا tool interest on reserves اس کا بھی advantages دیکھ لیتے ہیں اچھا جب زیادہ جو ہے وہ accumulation ہو جائے reserves کی تو اس کا problem یہ ہوتا ہے کہ جو market میں interest rate ہے وہ گر سکتا ہے تو central bank اس کو as a tool use کر سکتا ہے کہ interest on reserves کو بڑھا دے ہم نے پیچھے ایک lecture میں دیکھا تھا کہ اگر central bank جو ہے وہ floor rate کو اتنا بڑھا دے کہ جو equilibrium rate ہے اس سے بھی اوپر لے جائے تو equilibrium rate لازمی اوپر shift ہو جائے گا جب equilibrium rate اوپر shift ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ central bank جب چاہے کہ interest rate کو اوپر کرنا ہے وہ اپنے floor rate کو اوپر کر سکتا ہے اور interest rate کو نیچے لانا ہے تو floor rate کو نیچے لا سکتا ہے discount loan جو ہے اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے discount loan کا especially جو benefit ہے وہ ہمیشہ crisis کی situation میں ہوتا ہے crisis کی situation میں جو central bank ہے وہ lender of last result کا role play کرتا ہے last result کا role play کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب crisis کی situation آ جائے اس وقت جو سب سے effective tool ہو سکتا ہے وہ discount loan کا یعنی کہ جو bank panic کے اندر آتے جائیں گے financial panic میں وہ central bank سے discount window borrowing کے through discount loans لیتے جائیں گے اور ان کا problem solve ہوتا جائے گا تو یہ especially advantageous ہے financial crisis کے وقت thank you